بسم اللہ الرحمن الرحیم ربط مصیبت کے لئے غازی عباس کی یہ فضیلت ہے بیان کر رہا ہوں دو محرم کا دن نہ ہوا شیمر نے کہا کہ نہر فراد کے کنارے سے خیم کو ہٹا دیا جائے عباس لشکر کے سر پیسہ لارہے کہتے غازی عباس نے اپنی تلوار سے خط کھینجی کہا جب تک عباس زندہ ہے کسی میں جررت ہے تو خط کو پار کر کے دکھائیں تاریخ لکھتی ہے کہ امام حسین دور سے یہ منظر دے کر رہے تھے پہلے ریالائز کیجئے کہ خدا نے غازی عباس کو اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے کہ ایک طرف حسین کا روزہ دوسری طرف حضرت عباس کا روزہ دور سے ایسے لگتا ہے دونوں اماموں کے روزے بھائی تو اور بھی تھے نا لیکن عباس علمدار کا اتنا درجہ کیوں ہے کہ فرما میرے ظاہر میری زیارت سے پہلے عباس کی ذری کو چومنا تیرے میرے پاس آنا عدب تھا حضرت عباس نے جس گھر کی چھت پر عباس کا علم لگا ہو اس چھت کے نیچے بے عدبی نہیں ہونی جائے یہ کیسے میان بیوی ہیں جو عباس کے علم کے نیچے بے عدبی یہ کیسا باپ اور بیٹا ہے جو عباس کے علم کے نیچے یہ علم نہ لگا ہم ہندو نہیں ہیں کہ سمبل بنا کے چیزوں کو پوجا جائے علم نشانی ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ اس عباس کا علم ہے جس کے وجود میں عدب تھا اور اس گھر میں وہ رہتے ہیں جو باعدب ہیں خط کھینچی امام حسین یہ منظر دیکھ رہے تھے خیمے میں آئے سیدہ زینب کے اور فرمایا کہ بہن زینب آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے بیوی فرما دی جب میں نے حسین کے چہرے کو دیکھا تو چہرے پہ پریشانی کی آثار تھے میں نے کہا میرے ما جائے بہن تجھ کے قربان آج پریشان کیوں دیکھ رہے ہو زینب کے ہوتے ہوئے بھائیوں کے ہوتے ہوئے بیٹوں کے ہوتے ہوئے کہا کہ بہن زینب دشمن نے کہا ہے خیمے ہٹا دی جائے میرے عباس نے خط کھینچیئے اور بولا جب تک عباس ہے کسی میں جرت ہے تو آگے پڑے تو کہا حسین آپ کیا چاہتے ہیں کہ بہن زینب میں یہ چاہتا ہوں کہ خیمے ہٹا دی جائے تو بیوی نے کہا پریشانی کی کیا بات ہے جا کے عباس کو بول دیجئے کہ عباس نے آج تک آپ کی بات کو ڈالا ہے کہ بات نہیں ڈالی اسی لیے تو پریشان کیا مطلب بھائیہ حسین کہ بہن زینب وہ دن یاد ہے جب حسن کے جنازے پہ ستر تیر لگے تھے نمازے کو نانا کے ساتھ دفع نہ کرنے دیا جا رہا تھا ہاں یاد ہے کہ اس وقت میرے عباس نے تلوار نکالنا چاہی تھی میں نے ہاتھوں پر روپ لیا تھا میں نے کہا عباس اب لڑنے کا وقت نہیں ہے کربلا کا بہن زینب جب اس لئین نے مدینہ میں مجھ سے بیعت مانگی اور بلند آواز سے بات کی تھی اس وقت بھی عباس نے تلوار نکالی میں نے کہا عباس اب وقت نہیں ہے کربلا چک کر گیا میرا شہر کہا کہ قافلہ کوفے کے قریب آنے والا تھا اور انہیں میرا راستہ روکا تھا لجام فرس میں ہاتھ ڈالا تھا اس وقت بھی عباس نے تلوار نکالی میں نے کہا عباس اب نہیں کربلا کب بہن زینب اب تو کربلا بھی آ گئی اب کیسے روکوں اپنے جری کو بہن زینب عباس جوان ہے عباس کا بھی تو غرور ہے پہلے جب جب میں نے روکا تنہائی تھی اب تو دشمن کو للکارہ ہے کہ کسی میں جررت ہے جب تک عباس زندہ کیسے روکوں عباس کو کیونکہ زینب نے فرمایا حسین آپ گھبرائیں نہیں میں عباس کو سمجھاتی مولا حسین چلے گئے بی بی فضا کو کہا ذرا عباس کو بولا گیا جناب فضا فرماتی ہے میں خیمے کے دروازے پہ آئی حرم کے جو خیمے تھے غازی کو پتا تھا فضا کہتی ہے میں نے عباس کو دیکھا آستینے چڑھائی ہوئی تھی ماتھے پہ بسینہ تھا آنکھوں میں غیز و غزب کا خون جمع تھا ہاتھ تلوار پڑھتے اور دشمن کو ایسے دیکھ رہے تھے جسے شیر اپنے شکار کو جھاکنا چاہتا ہے کہتی اتنے میں میں نے آواز دینا چاہیے عباس کی نگاہ مجھ پہ بڑھ گئی وہیں سے روکا امہ فضا آگے نہیں آنا میں نہیں چاہتا میری بہن کا نام بھی کوئی سنے خدا کی قسم جوا تیرے اندر یہ عفت ہے یہ غیرت ہے فضا کہتی ہے جب میں نے عباس کو آتا ہوا دیکھا ماتھے پہ پسینہ آنکھوں میں غیز و غزب آستینے چڑھی ہوئی جس طرح ایک جنگ جو جنگ کرنا چاہتا ہے کہتے ہیں جب میرے قریب آتے گئے آستینوں کو فوراں سیدھا کیے ماتھے سے پسینے کو گوچھا تھوڑی دیر خیمے کے پیچھے کھڑے ہو گئے تاکہ آنکھوں کی سرخی ختم ہو جائے کہ ایسے خیمے کے در پہ کھڑے ہوئے جسے سات سال کا بچہ عدم کے ساتھ آج کے جماع کو غصہ آتا ہے نہ باپ دیکھتا ہے نہ ماں دیکھتا ہے مدانہ خود سے پہ کنٹرول نہیں ہوتا تو کیسا باس کا ماننے والا ہے شوہر کو غصہ آتا ہے بی بی پہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو عباس کا ماننے والا ہے کب بچے کی طرح سیمے کے بعد کھڑے ہو گئے اور آواز دی آقا زادی علام سے کوئی کام تھا بی بی زینب نے کہا قمر بنی حاشم اے بنی حاشم کے چاند اندر تو آ جا زینب ترا چہرہ تو دیکھ لے سنائے تو آج بڑے غیزوں غزب میں ہے آج تو بڑے جلال میں ہے نکاحوں کو جھکائے رکھا جی آقا زادی کہا ماجرہ کیا ہے کہا شمر نے بولا ہے خیمے ہٹا دیے جائے تو تو نے کیا کہا باس بی بی میں نے خط کھینچی ہے میں نے کہا عباس کے ہوتے ہوئے بی بیوں کے خیمے کس کو جلرت ہے اٹھائے عباس کے ہوتے ہوئے حسین کے خیمے کون اکھاڑے گا بی بی جب تک میں زندہ ہوں کیا ہونے دوں گا کہ اس لیے امب البنین نے مجھے پیدا کیا تھا بی بی زینم نے کہا عباس جانتی ہوں تُو نے خط کھینچی ہے لیکن عباس حسین یہ چاہتے ہیں خیمے ہٹا دیے جائے میں جانتی ہوں تُو نے دشمن کو للکا رہا ہے میں جانتی ہوں تُو نے خط کھینچی ہے عباس تیرا غرور ہے کوئی بات نہیں تُو باہر نہ جا تُو بہن کے ساتھ بیٹھا رہا ہے میں اکبر کو بھیجتی ہوں میں قاسم کو بھیجتی ہوں خط بھی ہٹا دیں گے خیمے بھی ہٹا دیں گے تُو تُو دشمن کے سامنے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے تاریخ لکھتی اتنا سننا تھا اب باو صفا عدب کھڑے ہوئے کہنے لگے آقا زادی یہ کیسے باتیں کر رہے ہیں جب حسین یہ چاہتے ہیں خود جاؤں گا اپنے آتھوں سے خط مٹا ہوں گا شرمندگی کیسی حسین کی اطاعت میں آج مومن بولے مولانا دیندار ہونے میں شرم آتی ہے مجھے لوگ ہسیں گے مجھ پہ اب باس نے تمہیں مولا شمر ہسے گا مجھ پہ لشکر یزید والے ہسیں گے کہ دنیا ہستی ہے تو ہسے میرا حسین راضی ہوتا ہے یہ عدب تھا جس نے عباس کو عباس بنایا دعا کرے خدا وہ عدب نصیب کر کم از کم عدب عباس کا ایک قطرہ ہمارے دل میں بھی ڈال دے کہ ہم بھی اپنے مولا کا عدب کر سکیں یہ راتیں مانگنے کی راتیں ہیں اگر محرم میں بھی خالی ہاتھ گئے پھر اپنی قسمت پر رویا کرو یہ وہ مجلس ہے یہ وہ جگہ ہے جو گنہ گاروں کو ہر بناتی ہے دلوں کو عدب کے ساتھ کربلا کی طرف متوجہ کریں شہدہ کربلا کو سلام پیش کریں اسلام علی بن حسین وآلہ اولاد حسین وآلہ صحاب الحسین وآلہ اولاد حسین خلوص دل سے السلام علی بن حسین وآلہ اولاد حسین وآلہ اصحاب حسین موسیقی